بسم اللہ الرحمن الرحیم حلوث کا بہت شکریہ جو کہ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہیں چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں اور ہمارا اور آپ کا یہ جو تعلق ہے اس کو مضبوط کر رہے ہیں آ جاتے ہیں جنب پاکستان اور افغانستان کے درمیان کھیلے جانے والے اس میچ کی طرف جو کہ ایک سنسنی خیز مقابلہ ثابت ہوا تو وہ کوات کے مطابق بڑا اچھا مقابلہ ہوا پاکستان اور افغانستان کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان اور اگر میں یہ کہوں کہ کرکٹ کی جیت ہوئی تو شاید یہ کہنا بلکل بھی غلط نہیں ہوگا اور دوبائی میں بڑی تعداد میں جو تھے وہ لوگ اس میچ کو ویٹنس کرنے کے لیے انٹرناشنل سٹیڈیم میں موجود تھے اور انٹرناشنل کرکٹ کانسل نے جنب کل ایک معذرت بھی کی ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جن کے پاس ٹکٹ موجود تھے وہ انٹر نہیں ہو سکے سٹیڈیم میں ٹوس جیتا افغانستان ٹیم کے کپتان محمد نبی نے اور پاکستان کی طرف سے بولنگ کا آغاز کیا حسن علی کے ساتھ شاہین شاہ فریدی کے ساتھ اماد وسیم نے ٹوپ آرڈر کی اگر ہم بات کرتے ہیں افغانستان کے تو جناب ٹوپ آرڈر میں افغانستان کے پاس شہزاد کافی اٹھ سے سے بیناللہ قوامی کرکٹ کھیل رہے ہیں اور ایک جارہاں مزاج بلے باس کی حسیت سے ان کا بڑا نام ہے پھر حضرت اللہ زہزائی جنہوں نے بہت کم عرصے میں اپنی جارہانہ بلے بازی سے شہرات حاصل کی وہ جناب کچھ تاثر قائم نہیں کرسکے پانچ گندوں پر اکاؤنٹ اوپن کیے بغیر زہزائی اماد کی بول پر ہارس کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہوئے شہزاد بھی جلد آؤٹ ہو گئے گویباز جو تھے وہ دو تین انہوں نے اچھے شاٹ کھیلے بٹھوڑا جلدی کر گئے وہ اور ایک مرحلے پر افغانستان کی ٹیم جو تھی وہ مشکل صورتحال سے دو چار دکھائی دے رہی تھی اور نو آشاریہ ایک آور میں ان کے سکسٹی فور فائف تھے اور یہاں سے نہیں لگ رہا تھا کہ افغانستان کی ٹیم جو ہے وہ جناب بڑا بریلینٹ ٹیک آف کرے گی ون فورٹی کو بھی جو ہے وہ ٹچ کر پائے گی اور اگلے جو چند آورز تھے انہوں نے بھی جناب ایسی ہی کہانی بیان کی بٹ ساتھوے نمبر پر افغان ٹیم کے کپتان محمد نبی بلے بازی کرنے کے لیے آئے جو ایک اچھے آل ڈاؤنڈر ہیں بینولا قوامی کرکٹ میں انہوں نے پینتیس سنز سکور کیے نوٹ آؤٹ رہے اور پانچ چوکے ان کی اننگز میں شامل تھے اور ان کا بھرپور ساتھ دیا گل بدین نبی نے انہوں نے بھی پینتیس سنز سکور کیے چار چوکے اور ایک چھکہ ان کی اننگز میں شامل تھا تو جو ٹو نبیس تھے انہوں نے جنب افغانستان کی اننگ کو اینڈ میں بہت اچھا فینش کیا خاص طور پر افغان اننگ کا جو اٹھاروہ آور تھا حسن علی نے کیا اس میں انہوں نے جنب کچھ ٹوئنٹی ون رنز دیئے پھر انیسوں آور جو حارس روف کرنے آئے اس آور میں پندرہ رنز بنے اور آخری آور جو شاہی شافریدی نے کیا انہوں نے سات رنز دیئے آخری تین آور میں افغانستان کی ٹیم نے 43 رنز اسکور کیے جس کی وجہ سے افغانستان کی ٹیم جو ایک محلے پر نہیں لگ رہا تھا کہ 140 کو بھی ٹچ کرے گی وہ ٹیم جو تھی جناب 147 پر فینش کرنے میں کامیاب ہوئی اور افغانستان کی جو بولن لائنہ تھی اس کو دیکھتے ہو یہ بلکل بھی ایک برا اسکور نہیں لگ رہا تھا یاد رہے 24 تاریخ کو اسی میدان پر بھارت کی کرکٹ ٹیم میں پاکستان کو 152 کا ٹارگٹ دیا تھا کے کو اکتی ٹیم پاکستان کے لیے پاکستان کی بولرز کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو 62 ڈاٹ بول انہوں نے کی اور جو ان کا کنٹرول تھا جس طریقے سے انہوں نے افغانستان کے بلے بازوں کو اس میچ میں کھلایا ان کو گیند بازی کی 17 اور تک وہ جناب اس بولنگ سے اس بولنگ چارٹ سے جو ہے وہ آیا ہے لیکن آخری تین اور میں گلبدین نبی اور افغانستان ٹیم کے کپتان محمد نبی نے جس طرح کی بلے بازی کی دونوں پینتیس سنس پر نوٹ آؤٹ رہے فورٹی تری رنز دونوں نے ایٹ کی اور افغانستان کی ٹیم جو ہے ون فورٹی سیون تک پہنچنے میں کامیاب رہی پاکستان ٹیم جس کو بہت اچھا آغاز ملا تھا دوباری انٹرناشنل پرکٹ سٹیڈیو میں اگنسٹ انڈیا کوئی بھی پاکستان کا آؤٹ نہیں ہوا تھا رزوان نے اور بابر نے نفس انچیا سکور کی تھی یہاں پر جناب رزوان جو تھے وہ آؤٹ ہوئے دس گندوں پر آٹرن برانے کے بعد بڑی اننگ نہیں کھیل سکے لیکن اس کے بعد فخر زمان بلے بازی کرنے کے لیے آئے اور فخر زمان کے اوپر بڑا ڈیبیٹ چل رہا تھا کہ جناب ان کو نہیں کھلانا چاہیے نمبر تین پر اور حفیظ کو پرموٹ کرنا چاہیے بٹ تین کے جو کوچ ہیں سکلین مشتاق انہوں نے پورا اعتماد دیا انہوں نے کہا کہ نہیں جی فخر ہی نمبر تین پر کھیلیں گے اور بری بیٹنگ نہیں کی فخر نے انہوں نے میں اگر بات کروں تو فخر جو تھے پچیس گندوں پر تیس سن بنانے میں کامیاب ہوئے بابر نے پورٹی سیون بال پر ففٹی ون رنز کیے اور ایک مرحلے پر پاکستان کا سکور جو تھا وہ گیارہ آور میں پچھتر نس تھا اور پاکستان کا ایک کھلاڑی آؤٹ تھا محمد رزوان یہ وہ ٹائم تھا جب پاکستان ٹیم کو آخری نو آور میں یعنی ففٹی فور بال پر سیونٹی تھری رنز کی ضرورت تھی ٹھیک ہے رن ریٹ کچھ بڑا ہوا تھا ساتھ کو ٹچ کر رہا تھا بٹ اس کے علاوہ اگر میں بات کروں نووک نے اگر آپ کے ہاتھ میں ہو تو یہ ایسا سکور نہیں تھا جس کو ہم یہ کہیں گے پاکستان ٹیم کے لیے یہ مشکل صورتحال کا سبب بنتا بٹ پاکستان کی بلے بازی کی اگر ہم بات کریں تو زیادہ ڈاڈ بال بھی نہیں کھیلی پاکستان ٹیم کے بلے بازوں نے شارجہ میں جو ہم نیوزلینڈ کے ساتھ پانچ وکٹ سوائج جیتے تھے وہاں پر پچاس کے قریب ہمارے بیٹس بینڈ ڈاٹ بال کھیل گئے تھے یعنی آٹھ سے زیادہ آور میں ہم نے رنز نہیں سکور کیے تھے لیکن یہاں پر صرف تینتیس ڈاٹ بال نے ہمارے بلے باز کھیلے لیکن جناب پھر اس کے بعد کھیل تبدیل ہوا پچیس سن بنا کر فخر آؤٹ ہوئے ففٹی ون رنز کر کے بابر آؤٹ ہوئے اور دس گندوں پر دس سن بنانے کے بعد محمد حفیظ ایک بار پھر کوئی بڑی نگ نہیں کیل سکے وہ جب آؤٹ ہوئے تو پھر پاکستان ٹیم جو تھی وہ تھوڑا سا انڈر پریشر آئی اور خاص طور پر اس وقت جب اٹھار میں آور میں شوئیب ملک جو تھے وہ کارڈ بہائن ہوئے تو پھر جناب تھوڑا سا جو درجہ حرارت تھا وہ بڑا بڑی تعداد میں شائقین کرکٹ موجود تھے پاکستان اور افغانستان کی ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے اور دونوں ٹیموں کے جو شائقین کرکٹ تھے وہ اپنی ٹیم کی جیت کے لیے جو تھے وہ بہت دادہ ایکسائٹڈ تھے اور ایسا پہلی بار نہیں ہو رہا تھا حالی عرصے میں کہ پاکستان اور افغانستان کی ٹیمیں جو ہیں وہ اتنا کلوز میچ کھیل رہی تھی کیونکہ میں تھوڑا سا اگر آپ کو پیچھے لے کر جاؤں رہایا تھا پھر دوہزار انیس ورلڈ کپ میں بھی دونوں ٹیموں کے درمیان بری نیل بائٹنگ فنش تھی ہیڈنگلے لیڈز پر اماد وسیم جو نوٹ آؤٹ رہے تھے فورٹی نائن رنز دنا کر انہوں نے میچ کو فنش کیا تھا اور وہ میچ بھی اتفاق سے پاکستان تین وکٹ سے ہی جیتا تھا تو یہ میچ بھی جناب اگر میں یہ کہوں ہلک میں آ گیا تھا یہ میچ تھوڑا سا فس گیا تھا حنانکہ پاکستان نے چھے گئے تو پہلے اس میچ کو فنش کیا سکور کارڈ آپ دیکھیں گے تو نہیں لگے گا لیکن بہرحال آخری دو اوور میں پاکستان کو میچ جیتنے کے لیے جو تھے وہ چوبیس سنس درکار تھے اور یہ وہ ٹائم تھا جب لگ رہا تھا کہ جناب یہاں سے کچھ اونچ نیچ ہو سکتی ہے لیکن افغانستان کی ٹیم کا جو سب سے ویک لنگ تھا جو ان کے بولر تھے کریم جنت وہ جناب اس میچ میں مہنگے بولر وہ ثابت ہوئے ان کے ایک اوور میں چار چھکے مارے جو انیس اوور تھا اور آسف علی نے بڑا شاندار انداز میں اس میچ کو فنش کیا ان کے چار اوور میں اٹالیس اندہ نے کریم جنت کے اور یہی وہ ویک لنگ تھا جس کے بارے میں میں یہ کہہ سکتا ہوں وصوب کے ساتھ کے جنت اگر ڈیلیور کر دیتے تو شاید افغانستان کی ٹیم کے لیے دوبائی جو ہے وہ جیت کی جنت بن سکتا تھا جو نہیں بن سکا پاکستان کی اگر میں تین سپینرز کی بات دو سپینر کی بات کرتا ہوں کیونکہ بابا رازم نے اس میچ میں تیسرے سپینر محمد حفیظ کو یوز نہیں کیا جس طرح انہوں نے انڈیا کے خلاف حفیظ سے بالنگ کرائی تھی یا نیوزرینڈ کے خلاف کرائی تھی یہاں پر وہ شداب اور اماد تک ہی محدود رہے اور شداب اور اماد کی اگر میں بات پروں دو اوور میں وکٹیں حاصل کی چار اوور میں پچیس سنز دے کر اماد اور ایک وکٹ کے لئے بائیس سنز دیئے شداب خان نے دونوں نے آٹ اوور میں کچھ فورٹی سیون رنز دیئے تھے لیکن افغانستان کی اگر میں بات کرتا ہوں تو ان کے پاس جناب ٹاپ کلاس سپینر موجود تھے کسی شک و شبے کے بغیر بینول افوامی کرکٹ میں اگر اس وقت ہم افغانستان کے سپن بولنگ کی بات کریں ونڈے کرکٹ میں یا شورٹ ورجن کرکٹ یعنی ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں کسی شک و شبے کے بغیر مجیب و رحمان ہو گئے راشد خان ہو گئے کپتان نبی ہو گئے ان کے صلاحیتوں پر آپ کوئی شک نہیں کر سکتے اور انہوں نے یعنی پاکستان کے خلاف دوبئی میں بھی اپنا جوب ڈن کیا بڑی شاندار بولنگ کی اور ان تین بولرز کے نبی مجیب اور راشد کے بارہ آورز میں پاکستان کے بلے باز صرف سیونٹی سکسنز کر سکے چار پاکستان کے بیٹس من آؤٹ ہوئے اور یہی وہ بارہ آور تھے جو کہ پاکستان آفغانستان کے میچ کو انیس سوہ ور تک لے کر آیا ٹھیک ہے انیس سوہ ور میں چار چھکے مار کر آصف نے میچ فینش کر دیا بٹ بہت تگڑا مقابلہ ہوا نبی راشد اور مجیب کی مگنیفیسنٹ بولنگ اگر میں کہوں تو یہ شاید کہنا غلط نہیں ہوگا نبی کے چار آور میں چھتیس سنز بنے وہ ایک وکیٹ لینے میں کامیاب ہوئے مجیب نے تو بڑی شاندار کمال کڑاکے دار بولنگ کی باندھ کے رکھا پاکستان کے بیٹس منوں کو انہوں نے چار آور میں صرف چودہ رنز دیا اور ایک کھلالی کو آؤٹ کیا اور دو وکٹیں حاصل کرنے کے لیے راشد نے چار آور میں چھبیس رنز دیا اس کے بعد پاکستان کے لیے ایک بار پھر آصف علی جو ہے وہ نجات دہندہ ثابت ہوئے انہوں نے میچ کو فینش کیا انہوں نے ایک بار پھر اپنے کرٹکس کو اپنے بیٹس سے جواب دیا اور جس طرح انہوں نے شارجہ میں نیوزلینڈ کے مانچ میں ٹیم ساؤڈی کے ایک آور میں دو چھکے مار کر میچ ختم کر دیا تھا یہاں پر کریم جنت جو تھے وہ ان کے لیے جنب ایک خدر آسان بولر ثابت ہوئے اور سات گیندوں پر آصف علی نے ناقابل شکست چار چھکوں کے ساتھ جو ہے وہ پچیس انز اسکور کیے تھری ففٹی سیون کے شاندار سٹرائک ریٹ کے ساتھ اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو انہوں نے بارہ گیندوں پر جو ہے ناقابل شکست ستائیس انز اسکور کیے تھے اگنس نیوزلینڈ ایک چوکا اور تین چھکیے ان کی انکس میں شامل تھے ٹو ففٹ ٹوئنٹی فائف کا ان کا سٹرائک ریٹ تھا تو آصف علی کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے اور انہوں نے بڑی شاندار بلے بازی کا مظاہرہ کیا اور اگرچہ بابار آزم یہ کہہ رہے ہیں پلان کر گئی یہاں تک لے کر آئے اور فنش کیا یہ ان کی بات ہے لیکن اگر یہ کہا جائے کہ آصف علی نے سنگل ہینڈڈ لی میچ کو فنش کر دیا تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کیونکہ بابار آزم جنہوں نے اس میچ میں ففٹی ون رنز اسکور کیے فاسٹس تھاؤزن رنز کیے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں ویرات کولی کو جو ہے وہ پیچھے چھوڑ دے میں کامیاب ہوئے جو اس میچ کی جیوری تھی وہ من آف دی میچ کے لیے دیفنیٹلی ان کے نام کو لکھ چکی تھی لیکن ان کو مٹانا پڑا کیونکہ آصف علی نے کسی کو کچھ کہنے کے قابل چھوڑا ہی نہیں جس طرح آصف علی نے بھلے بازی کی جس طرح آصف علی نے چھکے مارے انہوں نے تو چھکے چھوڑا دیئے افغانستان کی ٹیم کے اور افغانستان کی ٹیم جو کہ ایک مرے لے پر سوچ رہی تھی کہ جناب آج تو وہ جیت کر ہی باہر نکلیں گے ان کی تمام امیدوں پر جو ہے وہ آصف علی نے برف گرا دیا اگر میں کہوں تھنڈے پانی کی تو شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا تو آصف علی ایک بار پھر پاکستان کے لیے شاندار بلے بازی کر کے پاکستان کی جیت میں مرکزی کردار ادا کرنے میں کامیاب ہوئے لیکن اس میچ میں جیت کے باوجود جہاں پاکستان ٹیم ٹورنمنٹ میں مسلسل تیسری کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی اور اس گروپ میں جہاں پر نیمیبیا سکوٹلینڈ بھارت نیوزلینڈ اور اغانستان کی ٹیم میں موجود ہیں پاکستان کی ٹیم بظاہر جناب سیمی فائنل میں جانے کی ایک مضبوط امیدوار بن گا یہ دو میچ پاکستان کی باقی ہیں لیکن جو ٹیم بھارت نیوزلینڈ اور افغانستان کی ٹیم کو شکست فاج دے چکی ہو نیمیبیا اور اسکوٹلینڈ اس کے لیے کچھ اتنی زیادہ مضامت کر پائیں گے اور پاکستان کے لیے چار پوائنٹ جو ہیں وہ سیمی فائنل کھیلنے سے پہلے جو ہیں وہ لگتا ہے کہ بلکل سامنے رکھے ہوئے ہیں جس کو پاکستان نے صرف اٹھانا ہے تو ایک اچھی شروعات ہے ٹیم پاکستان کی آئی سی سی ورلڈ کپ ٹی ٹوئنٹی 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 ون میں اور پاکستان ٹیم اگر میں یہ کہوں کہ ان تین فتوحات کے بعد اب کے کھوک کرتی ہوئی لاسٹ فور میں پہنچے گی تو شاید یہ کہنا بلکل بھی غلط نہیں ہوگا اور آج آسٹیلیا ورسلز انگلینڈ ایک میچ ہے اور یہ وہ میچ ہے جو دیفنیٹلی ثابت کرے گا کہ جناب جو دوسرا گروپ ہے جہاں پر ویسٹ انڈیز آفغانستان شرلنکا سوری ویسٹ انڈیز انگلینڈ آسٹیلیا شرلنکا بنگلہ دیش کی ٹیم میں موجود ہیں آئرلینڈ کی ٹیم میں موجود ہیں یہ گروپ جناب اس بات کا تائیون کرے گا کہ یہاں سے ٹاپ کون کرے گا کیونکہ بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ پاکستان ٹیم اپنے گروپ میں ٹاپ کرے گی کیونکہ ابھی بھارت اور نیوزلینڈ کا میچ باقی ہے اور وہ میچ اس بات کا خلاصہ کر دے گا کہ لاسٹ فور میں کون جا رہا ہے بھارت یا پھر نیوزلینڈ تو آسٹیلیا اور انگلنڈ کا جو میچ ہے وہ اس بات کا بہت تائیون کر دے گا کہ سیمی فائنل میں ممکنہ طور پر پاکستان آسٹیلیا سے کھیل رہا ہے یا پھر انگلنڈ سے انگلنڈ کی ٹیم اس گروپ میں لگ رہا ہے کہ ٹاپ کرے گی لیکن بہرحال آسٹیلیا نے جس طرح شرلنکا کے ٹیم کو شکر دی ہے وہ بھی جناب اس وقت ریس میں شامل ہیں تو بہرحال پاکستان ٹیم کی جیت آپ تمام لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو آسف علی کے چانے والے آسف علی کے جو پرستار ہیں ان کو بہت بہت مبارک ہو اور پاکستان ٹیم کی کمبائن ایفرٹ ہمیں نظر آئی ٹیم گیم کرکٹ کو کہتے ہیں اور وہ ٹیم گیم کھیلتی ہوئی ٹیم پاکستان نظر آئی ہے اور ٹھیک ہے دو ایکس کیپٹن محمد حفیز اور شویب ملک اس طرح چپن نہیں کر رہے اگر شویب ملک یا محمد حفیز چپن کرتے اوپر سے رنس کرتے تو آئی ڈونٹ ٹھنگ سو کہ آسف علی کی یہ چھکوں کی ہم کو ضرورت پڑتی لیکن آسف علی ایک بار پھر مشکل وقت میں ٹیم پاکستان کے کام ہے اور آسف علی جناب بڑا شاندار کھیلے ہیں اور جو تیس سال کے آسف علی ہیں فیصل آباز سے جن کا تعلق ہے چار چھکیوں انہوں نے مارے اور دو میچوں میں سات چھکیے وہ لگا چکے ہیں تو شاید آفغانستان کے ٹیم نے بھی نہیں سوچا ہوگا کہ جی آسف علی جو ہے ان کے لیے کہر بن کر ان کے بولر بالخصوص کریم جنت پر ٹوٹ پڑھیں گے اور بہرحال سنناٹا کر دیا آپ آسف علی نے آفغان کیمپ میں جس طرح انہوں نے بھلے بازی کی جس طرح انہوں نے چھکے مارے انہوں نے پاکستان ٹیم کو جتا کر آپ تمام لوگوں کے چہرے پر مسکرات بکھر دیا تو بیسٹ آف لگ جناب آپ تمام لوگوں کو آپ لوگوں کو ایک بار پھر سید یائے حسینی کی طرف سے بہت بہت مبارک ہو اور مٹھائیاں باٹیں مٹھائی کھائیں اور رکنا نہیں ہے یہاں پر پاکستان ٹیم ابھی پاکستان ٹیم کا سفر اس ٹورنمنٹ میں خط نہیں ہوا اور نیمیبیا اسکوٹلینڈ کے خلابہ آئی تھنگ کہ میرے خیالے ہم اپنی بینچ اسٹینڈ کو بھی ٹرائی کریں گے اس کے بعد دو بڑے مقابلے ہیں سیمی فائنل اور فائنل وہ جیتے ہم تو دو آزار نو کی تاریخ کیا ہم دورہ پائیں گے ایک بڑا سوال ہے لیکن جو پرفارمنس اس وقت ٹیم پاکستان کی ہے خدا کی قسم ٹیم کے کھلاڑیوں نے لوگوں کے دل جیت کی ہیں اور آصف علی نے اپنے انتخاب کو درست ثابت کر دیا ہے اور آسف علی کے اوپر ایک الگ سے ویڈیو ہم کو کرنی چاہیے تو آج کوشش کریں گے دن میں کہ آصف علی کے حوالے سے ایک ویڈیو کریں آپ کی رائے کا دیفنیٹلی میں انتظار کروں گا آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا سید یا حسین کو اجازت دیجئے اللہ حافظ